بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے چھے گناہ کون سے ہیں چھے عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی یہ چھے بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں ناظرین ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد تشریف لے گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت اقتص میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ تاری تھی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے رولایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں نے شبہ مراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور خولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے ناظرین ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بزادے خود کتنا خولناک عذاب ہے اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دے عذاب ہے اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنی زمان کے بل لٹکی ہوئی ہے تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پشانی کے ساتھ بندے ہوئے ہیں چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ ہنزیر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدے کی طرح ہے مگر حقیقت میں عورت ہے اور سامپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہیں اور اس کے موں کے راستے سے جہنم کی آگ داہل ہو رہی ہے اور پہانے کے راستے سے آگ نکر رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم سے ورس سے اس کو مار رہے ہیں اس کے بعد حضرت سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرس کی کہ اببہ جانی نورتو پر یہ عذاب ان کے کون سے عمال کی وجہ سے ہو رہا تھا اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی دوسری عورت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اس کے بارے میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنی شوہر کو تکلیف پنچایا کرتی تھی بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بڑی حصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی موپھٹ زبان دراز بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنی شوہر کو تکلیف پنچانے کی عادی ہوتی ہیں اور یہ بات مرد کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پنچائے جائز کو ستائے اور پریشان کرے مرد کے لئے یہ بات باعث عذاب اور باعث وعبال ہے لیکن اس حدیث میں صفحہ خاص عورتوں کے مطلق بیان کی جارہی ہیں کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے ایسی ہواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سلٹکایا جائے گا تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی چھاتیوں قبل لٹکی ہوئی تھی اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے نجائز تعلقات رکھتی تھی شریف اور باہیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسی طرح شریف اور باہیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے چوتھی عورت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیث پاک اور صاف رہنے کا احتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپروائی کرتی تھی بلکہ مزاق کا معاملہ کرتی تھی پانچویں ہاتون جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ ہنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چوگلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا ناظرین یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ ہاس نہیں بلکہ مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پائے جا رہے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی ان پر بھی عذاب ہوگا چھٹی عورت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے موں سے آگ داہل ہو رہی ہے اور پہانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جسم کے گرس سے اس کو مار رہے ہیں جہنم کے گرسے سے اس کو مار رہے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک حسد کی وجہ سے دوسرا احسان جتلانی کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت اورتو کی دیکھی ہے تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے حامند کی ناشکری کرتی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی حیر نہیں دیکھی صحیح بہاری حدیث نمبر ایک ہزار باون میں ہے یہ حضرت سید حدری رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید العزاج یا عید الفطر کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ حیرات کیا کرو بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم اکثریت ہے تو وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوش بہت زیادہ کرتی ہو اور حامن کی نافرمانی کرتی ہو میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا تم میں سے کوئی ایک اچھے بلے شخص کی عقل حراب کر دیتی ہے وہ کہنے لگیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روضہ نہیں چھوڑتی تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے صحیح حدیث نمبر 304 میں ہے تمام حواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کا نماز پڑھیں اور ان ایشیا سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جدو گروہوں اور نجومیوں کے پاس جانا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بائیوں کو دوزہ کی آگ سے محفوظ رکھے بندوں میں شامل کریں ناظرین اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو لائک سبسرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ